ذرا سنیے گا اور سمجھئے گا خبر آپ کو دیں پاکستان سٹیل کی خریداری میں دلچسپی رکھنے والی چینی کمپنیوں نے پاکستان سٹیل خریدنے سے انکار کر دیا ہے جن چائنیز ورکرز کی ہلاکت ہوئی تھی دہشتگردی میں ہر چینی ورکر کو جو کمپنسیشن دی گئی ہے وہ تقریباً پندرہ کروڑ روپے پاکستانی کی کمپنسیشن دی گئی ہے ملک کی تم لوگ کون سی خدمت کر رہے ہو شرم نہیں آتی خارش زدہ کتے کا جو حال ہوتا ہے جس طرح وہ خارش کر رہا اور پاگل ہوا ہوتا ہے ان کی حالت اس طرح کی ہے تو کل بلا کے جو دہشتگردی کی پاکستان میں واقعات ہوئے اس میں چائنیز کو اٹیک کیا گیا تو چودہ ملین ڈالر جو ہیں پاکستان اب جو کمپنسیشن دے چکا ہے اور چینی حکومت کا دباؤ بھی تھا وہ غصے میں بھی بڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی کمپنسیشن دیں تاکہ ان کو احساس ہو کہ کس طرح سے چینیوں کے خلاف دہشتگردی ہو رہی ہے ایک سنس آف ریسپونسیبیٹی جو ہے وہ پاکستانیوں میں پیدا ہو پاکستان کے مطابق چین سے اس کی دوستی سمجھ سے بھی گہری ہمالیہ سے اونچی اور سہس سے بھی میٹھی ہے لیکن دوستو چین نے کہا پاکستان کو دوستی گیا ہے بھانڈ میں تو نکال پہلے پیسے اور چین نے پاکستان کے اندر ڈنڈا کر کے جو ہے ان چینیوں کے نام پر کروڑوں روپے نکلوائے ہیں جن کی موت ریسنٹلی چین کے اندر میں ہوئی ہے اور چین پاکستان سے کافی ناراض چل رہا تھا اور آپ سب کو تو یاد ہوگا یہ پہلی بار ہوا نہیں دوستو اس کے پہلی بھی جب داسو ڈیم میں چینیوں کے اوپر حملہ ہوا جس میں نو یا دس چینی مارے گئے تھے اس سمیہ بھی چین نے کروڑوں روپے لیے تھے پاکستان سے اب چینی مجھے لگتا ہے کہ یہ ہے بڑے ڈرپوک قسم کے کیونکہ جب بھی حملہ ہوتا ہے تو آپ دیکھو 6-6-7-7 بینے تک پاکستان کے اندر چینی جاتے نہیں ہوں اور کام بند رہتا ہے پوری طریقے سے اور ان کو بنانا ہے سی پیک اب ایسے میں چین تو ایک طرف فرسٹریٹ تو ہے ہی کیونکہ پہلی بار چین کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بیک فوٹ پر ہے اور بھارت جو ہے فرنٹ فوٹ پر کھیل رہا ہے تو اب جو سی پیک ہے وہ اب باتیں تو ہو رہی ہیں کہ پھر سے کام شروع ہوگا لیکن جو ایمپورٹنٹ سا سی پیک کا وہ ختم ہو چکا ہے اور آپ کو کیا لگتا دوستو کہ یہ سی پیک کا جو روٹ ہے یہاں پہ حملے نہیں ہوں گے آگے یہ آگے بھی حملے ہوتے رہیں گے یہاں پہ چینی ایسا ہی بھاگتے رہیں گے اور پاکستان سے کروڑوں روپے جو ہے لیتے رہیں گے پاکستانی جو پترگار ہیں وہ بڑے ناراض چل رہے ہیں اور ان کا جو پاکستانی میڈیا ہے یہ بلیم لگا رہا ہے افغانستان کے اوپر کہ افغانستان کے قارن یہ سب کچھ ہو رہا ہے آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے 26 مارچ کو جو بشام میں دہشتگردی کا واقعہ ہوا تھا پانچ چینیز انجنیرز اس میں مارے گئے تھے اور اب حکومت پاکستان نے ان کو معافظہ دینے کا اعلان کیا ہے کل ملا کر جو پانچ چینیز انجنیرز اس دہشتگردی کے واقعے میں مارے گئے تھے اس کے لیے حکومت پاکستان نے 26 لاکھ ڈالر کا جو کمپنسیشن یا معافظہ وہ اپروف کیا ہے تو جو ہر ایک جو خاندان ہے جو پانچ لوگ اس افسوسناک واقعے میں مارے گئے تھے ان کو پانچ لاکھ سولہ ہزار ڈالر ایچ دیے جائیں گے اور یہ کل ملا کے جو پہلے بھی دھاسو میں جو واقعہ پیش آیا تھا اس میں نو چینیز انجنیرز مارے گئے تھے تو کل ملا کے جو دہشتگردی کی پاکستان میں واقعات ہوئے اس میں چینیز کو اٹیک کیا گیا تو چودہ ملین ڈالر جو ہیں پاکستان اب جو کمپنسیشن دے چکا ہے اور ساتھی پاکستان کی ایمبیسی کو بیجنگ میں بتا دیا گیا ہے کہ پیسے فوری طور پر اس کو وائر کر دیا جائیں گے اور وہ یہ کمپنسیشن وہاں پر فوری طور پر چینیز ورکرز کو دے دیں اور اتنی ارجنسی کی جو بجا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پرائیمنیسٹر جناب شہباز شریف صاحب نے میرے خیال ہے جون کے شروع میں چین جانا ہے یہاں تک تو بات ساری سمجھ میں آتی اور کوئی سیپیک کی میٹنگ ویرہ بھی جو ہے وہ ہونے والی لیکن ساتھ ہی ایک چپتی بھی چھوٹی سی چیز بھی لکھی ہوئی ہے وہ یہ کہ اسی حملے میں دہستگردی کے حملے میں ایک پاکستانی ڈرائیور جو ہے وہ بھی جان بھاک ہوا تھا وہ بھی مارا گیا تھا بچارہ اس کی بھی کمپنسیشن لگائی گئی یہ بڑی اچھی بات ہے اس کو کمپنسیشن دے دی ہے اس کی بھی کمپنسیشن لگائی گئی لیکن چینی ورکر کو تو کمپنسیشن انجینئر کو ملی ہے پاکستانی ڈرائیور کی آپ کے خیال میں کیا کمپنسیشن لگی ہے اس کی لیکنی ڈھائی ملین یعنی پچیس لاکھ روپے ہے اگر میرا میٹس غلط نہ ہوں یعنی پچیس لاکھ روپے کا میں نے کہا کہ ایک کروڑ میں کتنے ہوتے ہوں کہ چار ملٹپل ہوتے ہیں تو پندرہ کروڑ میں کتنے ہیں پندرہ انٹو چار اس کا مطلب ساٹھ کا ملٹپل ہے یعنی چینی جو انجینئر ہے اس کو پاکستانی ڈرائیور کے مقابلے میں ساٹھ گنا زیادہ اس کو کمپنسیشن ملی ہے اس کی قیمت ساٹھ گنا لگی ہے یعنی پاکستانی ڈرائیور جو ہے بندہ اس کی جو قیمت یہاں لگی ہے وہ ون بائی سکسٹی ہے مجھے تھوڑا سا جو کہ دنیا کا اندازہ ہے مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چینی پاکستانیوں کو بڑے عزیز ہیں چینی پاکستانی بھائی بھائی ہیں بھائیوں کی قیمت میں اتنا فرق نہیں ہونا چاہیے تھا اور چینی حکومت کا دباؤ بھی تھا وہ غصے میں بھی بڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی کامپنسیشن دیں تاکہ ان کو احساس ہو کہ کس طرح سے چینیوں کے خلاف دہشتگردی ہو رہی ہے ایک سنس آف ریسپونسیبیلٹی جو ہے وہ پاکستانیوں میں پیدا ہو دال میں کالا نظر آتا ہے یہ ایسا ہوا نہیں کبھی ہم تو بھئی لینے والے ہیں دینے والے تو نہیں ہیں ہماری تو کاؤں دیتی نہیں کچھ بھی آپ تو ٹریش بھی نہیں پھینکتے بھائی آپ تو ٹریش بھی نہیں دیتے ہو کسی کو آپ تو کپڑے اتارتے ہو آس پاس کے لوگوں کے مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جو چائنہ کو انہوں نے پیسے دے دیئے بھائی نہ آپ کے پاس آٹا ہے نہ کھانے کو ہے نہ کچھ چیز بیچنے کو ہے نہ پیسہ خریدنے کو ہے آپ کے پاس کوئی میری سمجھ سے باہر ہیں چیزیں میں تو میں نے آپ کو بتایا میں حیران کم پرشان زیادہ ہوں کہ یہ دونوں خبریں لگتا ہے کسی نے کہتے دشمنوں نے جھوڑ کرتا ہے صحیح ہے اس طرح کی خبر آئی نہیں کرتا کہ جب میں پاکستان تھا تو میری چینی ورکر سے انجینئر سے چائنیز ڈپرومیٹس کے ساتھ بہت ملاقات ہوا کرتی تھی زیادہ تر جو چینی پاکستان میں کام کرتے ہیں وہ بڑے لوور میڈل کلاس یا میڈل کلاس قسم کے لوگ ہیں کوئی بڑے کیپٹلس قسم کے بہت امیر گھرانوں سے نہیں ہیں کمپنسیشن کے کچھ فارمولاز ہوتے ہیں میں سوچ رہا تھا یہ کس قسم کا کمپنسیشن فارمولا ہے جس میں ایک چینی انجینئر جو ہے جو خود بھی بڑے متوست طبقے کے ہیں کیونکہ اب جب انشورنس کمپنیز کسی کی کاسٹ لگاتی ہیں تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کی ایکسپیکٹڈ انکم جو ہے اگر کسی کی عمر چالیس برس کی ہے تو اس نے ساٹھ برس یا پیسٹر برس کی عمر تک کام کرنا ہے تو اس کی ایکسپیکٹڈ ارننگز جو ہیں اس کے بعد کتنی ہوتی ہیں کچھ اس طرح سے کیلکولیشنز ہوتی ہیں اگر آپ انشورنس کمپنیز کا حساب کتاب دیکھیں تو کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کا پوٹینشل کیا تھا تو چینی انجینئر کی جو اتنی قیمت لگائی ہے انہوں نے جو متوست طبقے قسم کے لوگ ہیں سارے کے سارے اگر یہ خودانا خاصتا جرمن ہوتے یہ فرنچ ہوتے یہ سویڈش ہوتے کینیڈین ہوتے خودانا خاصتا امریکن ہو جاتے تو پھر یہ اس کی کیا قیمت لگاتے چھبیس مارچ کا جو واقعہ تھا اس میں پاکستان کے تحقیقاتی اداروں کا کہنا ہے کہ افغانستان کے ساتھ اس کا لنک ہے ایک ایسا نیٹورک جس کا کل ادم طریقے طالبان سے تعلق تھا اس نے یہ دہشتگردی کا واقعہ کروایا اور جو خودکش حملہ آور تھا چھبیس مارچ میں جس نے پانچ چینئیز انجینئرز کو مارا اس کا تعلق بھی افغانستان سے تھا لیکن یہ بات اہم تھی کہ کیا پاکستان کی اس جو تحقیقات ہیں ان تحقیقات سے چین جو ہے وہ اگری کرے گا میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کی تھی کہ چین نے خاموشی کے ساتھ ایک اتجاج ضرور ریکارڈ کروایا ہے جو ان کا لنک ہے اور خاص کر کے جو افغانستان میں آج بھی جو دشتگر تنظیمیں آپریٹ کر رہی ہیں اور وہاں سے جو چینئیز کے جو انٹریس ہیں ان کو نقصان پہنچ رہا ہے میں سوچ رہا تھا کہ اس کا جواب تو ظاہر ہے پاکستان کے انفرمیشن منسٹر جو ہیں ان کو دینا چاہیے اتا تارر صاحب جو ہیں انفرمیشن منسٹر ہیں لیکن ان کی کسی نے مجھے ویڈیو دکھائی ہے میں نے دیکھی ہے ٹویٹر کے اوپر کہ اتا تارر صاحب جب جناب وزیراعظم شہباز شریف صاحب ایران پہنچے اور ایران پہنچے جہاں وہاں پر محمد ابراہیم رئیسی صاحب کی تازیت کرنے کے لیے کیونکہ جس حادثے میں ان کی ہلاکت ہوئی وہ تازیت کرنے کے لیے کندولنسز کرنے کے لیے وہاں پہ پہنچے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے پہنچے اظہار افسوس کرنے کے لیے پہنچے وہاں ایک کارٹون کیریکٹر جو ہے وہ ائرپورٹ کے اوپر جو ہے اس نے سوٹ پاناوائے داڑی اس کی ہے اور وہ جناب آگے ایک فون لے کر ایک ویڈیو بنا رہا ہے پھر پتا چلا کہ یہ جو کارٹون کیریکٹر ہے یہ کارٹون کیریکٹر پاکستان کا انفرمیشن میریسٹر ہے یہ ہی تھا جی آج کا ویڈیو اور یہ ہے ان کی چین پاک دوستی جس میں چینی بار بار پاکستان سے پیسے لیتے ہیں اور یہ لنبر ون پاکستان کی فوج لنبر ون پاکستان کی ایجنسی کی ایک بڑی ناکامی ہے کہ یہ اپنے آئرن بردر کو جو کی ان کے لیے سی پیک بنا رہے ہیں عربوں روپے خرج کر کے ایک روٹ بنا رہے ہیں جس میں میزورٹی تو چین کا ہی انویسٹمنٹ ہے پھر بھی یہ اپنے لوگوں کو یعنی چینی لوگوں کو بجا پانے میں پاکستانی فوج سرچھا دے پانے میں پوری طریقے سے ناکام ہے تو آج کے اس ویڈیو میں اتنے دوستو ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں کمنٹ کریں ویڈیو کو انتق دیکھتے رہنے کے لیے آپ سب بہت بہت دھنیوار جہن